بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل آج میں اپنی پیاری بہنوں کے لئے بہت زبدست پیاری پاریسی ٹپس لے کے آئیوں پارفیرم کی خالی بوتلوں کی ایسے زبدست ٹپس سے ان خالی بوتلوں میں چھپا ایسا خزانہ جو آپ دھوننے پر مجبور ہو جائیں گے آئیے آج میں آپ کی لائف سیونگ منی سیونگ کروانے والے ہیں بس آپ کو میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا اگر آپ کے ساتھ بہت زبدست پانی کی بوتلوں کالڈنگ کی چھوٹی بوتلوں کو لے کر ایک اورگنائزر بناؤں گا جو بلکل zero of cost ہوگا بلکل بھی اس میں کوئی بھی خرچ نہیں آئے گا آپ اپنے ازار روپے کی بچت کر سکتے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو واش کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور جس جس نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز جلد سے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو فور واش کرنا اور اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگتا اپنے پیاروں کو ساتھ لازمی شیئر کرنا اور کمنٹس بوکنس میں جا کے اچھا سا کمنٹس کرنا چارجر کے حوالے سے ایسے ٹپس دوں گے کہ آپ کا چارجر زمانوں زمانوں چلائے ٹپس نمبر ون کی طرف یہ دیکھیں میری چارجر کے حوالے سے آپ نے دیکھا جو ہمارے بالپین ہوتے ہیں ان میں سپرنگ لگا ہوتا ہے اس کی سپرنگ آپ کو اپنے گھر میں جمع کر رکھنی ہے بہت ایک کارامہ چیز ہے آپ نے دیکھا ہمارے موبائل کے اقصر جو پین ہوتی وہ اپر سے ٹوٹ جاتی ہے اس کی بھی جو میری پین ہے اس کی وائر نظر آ رہی ہے بچوں کی کھیچہ تانی میں یہ لگانے سے ہم سے بعض اوقات موڑ جاتی ہے اور یہ نکل جاتی ہے تو آپ جب بھی چارجر لائن نیا تو اس کی وائر پر پین والی سائٹ سے وہ سپرنگ کو بالکل فال کر دیں آپ تار پر لپیٹیں گی تو وہ خود بہ خود سپرنگ اس پر لپٹتا جائے گا اور آپ اسے جس طرح بھی موڑ لیں جس طرح بھی کچھ بھی کر لیں تو آپ کی جو وائر ہے وہ نہیں ٹوٹے گی اور نہیں پین کے پاس سے الگ پین الگ ہوگی اس طرح آپ کا جو چارجریں مہینوں سالوں صحیح چلے گا اور آپ دیکھ کے حیران جائیں گے کہ ذرا سی چیز سے آپ کا کتنی ہزار روپے کی بچت ہو گئی ہے دیکھیں گھر بٹے بس آپ کو اپنی جو بول پین کی سپرنگ ہوتی ہے اس کو سمال کے رکھنا اور اپنے ہر چارجر کے گھر کے وائر پر لپیٹ دینا بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ ٹپس نہیں کہیں دیکھئے نہیں سنیے تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو ہر گھر میں یوز ہوتی اور بہت مہنگ ادامہ ہوتی ہے کاؤسٹلی چیزوں سے آپ اسے بہت زبدست طریقے سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اپنے ہزار روپے کی بچت کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آسانی کے ساتھ اس وائر پر اسے لپیٹ دیا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹائٹلی ہو جائے گا اور یہ مولے توڑے گا بھی نہیں کیونکہ سپرنگ آپ نے دیکھا ہے نا سلور کی بنیوی ہوتی ہے جو ہماری بلکل ٹائٹلی اس پر لپڑ جائے گی چلائیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری دیکھیں کی کو لے آپ نے دیکھیں گھر میں جو کیوں ہوتی ہے اکثر اوقات ہم اس پر دوسری کی ارینج کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے نکالنے کے لیے یا ڈالنے کے لیے بہت ہی محنت کرنا پڑتی ہے بعض اوقات ہمارے ناکن تک خراب ہو جاتے ہیں اور خون مگیرہ نکل آتے ہیں تو اپنے ناکنوں کو زہمت دینے کی ضرورتی ہیں اور نہیں ہاتھوں پہ زخم لگانے کی ضرورت ہے آپ کو یہ کرنا ہے بول پین لے لینا خراب اکثر ہوتا ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے تو پھر بھی لے لیجیو جو اس کے اندر کی وہ ہوتی ہے جس میں انک ہوتی ہے آپ کو وائر نکال لینے اور یہ اس کے ساتھ اس میں اٹیسٹ کر لینے آپ کو یہ ویڈیو میں بلکل کیلے نظر آ رہا گا ہاپ کرتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو یہ جو کی ہے یہ اس کے اندر گزار دینے یہ آرام سے یہ دیکھیں آپ کا جو کی کا سپرنگ تھا وہ آرام سے کھل چکا اور آپ کی کیس میں آرام سے ڈالی جا چکے بہت آسان سے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس لائے ہو جو آپ نے نہ کہیں دیکھی ہوگی نہ کہیں سنی ہوگی بہت ایک آرامہ دے آپ کے لیے بہت یوسفل ہوگی بس آپ کو میری ویڈیو کو واش کرنا ہے آپ کی گھر میں جتنی بھی آپ کو سی کو آرام سے کیچین میں لگا سکتے ہیں بلکل بھی محنت نہیں کرنے پڑے گی کیسے لائے گی ٹپس لازمی ہوتا ہے چلائیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری بہت ہی امیزنگ ہے آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو بہت دفعہ اتنے مہنگی مہنگیں وائٹلنگ انجیکشن یوسف کرتے ہیں گورے ہونے کے لیے بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ پیسے برباد کرتے ہیں نئے نئے کرمیں لگاتے ہیں فارمولے یوسف کرتے ہیں لیکن اس کا ایک آسان چھوٹا سا حلی ہے کہ آپ ایک چمچ رات کے ٹائم کی ایک پانی کی گلاس میں کوئی سے بھی پیالے میں پانی لے لیں آتا ہے گلاس اور اس میں ایک چمچ سوف دان دیں اور پوئی رات کیلئے آپ اسے ڈپ کر کے رکھیں صبح اٹھ کے آپ اسے پیلیاں اور سوف چاہے تو کھا لیں یا پھیک دیں بہت ہی لوشن کلیم لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی مہنگی مہنگی انجیکشن لگوانے پڑیں گے آپ کو لازمی میری ٹپ ٹرائے کرنے اور پھر مجھے ایک ہفتے بعد لازمی کسی بھی ویڈیو میں مجھے کمنٹ کرنے کے سوف والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کو اس سے کیسے فرق سیڈ سے ایک ہی ایکول کٹنگ کر لینے چھوڑی کے مدد سے آرام سے ہو جائے اور اسے ڈبل سیڈی ٹیپ سے یا کوئی بھی گلو گن یا کوئی بھی گم لے سکتے ہیں اسے اس طرح ٹیسٹ کر دینا آپ نے دیکھا چھوٹی بٹل لی تو اس اوپر سے ہاف کم کٹنگ کیا ہوا اور دو کیپ کو جوائنٹ کر دیا اس طرح میں بہت ہی زبداز اپنا موبائل سٹین تیار کریں جو بہت ہی زیرو آف کاؤس بن کے ریڈو ہے آپ اسے اپنے کچن میں اپنے روم میں کہیں پہ بھی رکھ سکتے چھوٹے بچی آپ ان کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں وہ آرام سے اتنی دور سے موبائل دیکھیں کہ بہت ہی زیرو آف کاؤس بن کے ریڈو ہے لازمی اپنے گھر ارگنائزر بنا کے ریڈی کرنا ہے اور مجھے لازمی کمنٹ سمیق میں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ٹیپ سکتے دیکھیں آرام سے اس کے پر آرینج ہو جائے گا بلکل بھی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی نہیں آپ کو موبائل کرے گا آپ آرام سے ہر طرف چار چان لگ جائیں گے میں آپ کو بتا نہیں کہ کس طرح آپ کو بتانا آپ کو نکال دیں اس کے بعد آپ کوئی بھی فلاور میکنگ کر اس میں لگا سکتے ہیں بعض دفعہ بچوں کے سلائم آتی ہے کھیلنے کے لئے پنی وغیرہ لگا کے اس میں کوئی بھی پیپر بہت زبدست فلاور سٹیک بنا سکتے اس میں اچھے ارگنائز کر سکتے بہت ہوتا ہے دیکھیں میں پس فلاور گھر میں پڑھتے بہت میں اس میں ارگنائز کر دی کتنے خوبصورت سی بوٹل بن کے ریڈیو گئی دوسری پر بوٹل کے ساتھ بھی ایس بنا سکتے چاہے تو کوئی بھی اچھی سی چیز بنا کے اس میں لگا سکتے بہت خوبصورت بن کے ریڈیو ہوگا میں نے آپ کوئی ایک آئیڈیا دی دیا بہت سائی چیز اپنے دماغ سے بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنے گھر کو سجا سکتے بلکل زیرو آف کس قدر پانی کھالی بوٹل کے حوالے سے دیکھیں میں پانی چھوٹی بوٹل لے بہت ہی آسانی سے جو میٹریل لیپ نرم ہوتا بیگن نائف گرم کی چاہے کٹر بھی کٹر سکتے اوپر ماؤت تین سے چار انچ آپ کو کٹنگ کر نیچے والا آپ کو دو انچ کے قریب دونوں پارٹ آرام سے کٹ ہو چکے اب میں اسے جوائنٹ کر دوں گی آپ دیکھیں آرام سے جوائنٹ ہو جائے آپ چاہے ٹیپ بھی لگا سکتے چاہے کوئی گم بھی لگا سکتے میں اس میں کچھ بھی نہیں لگا رہی چھوٹی سیک بوٹل کی شیپ آگیا میں چیز سے جو ڈبے بڑھنے ہوتی وہ لانے نہیں پڑیں گ گ بنا کے ریڈی کر سکیں گے کیونکہ میتھی دانا کلونجی سوف دھنیا زیرا یہ سب ڈالنے کے لئے میں الگ الگ لانے پڑتے ہیں جار تو آپ کو جار لانے کے زیاد آرام سے چھوٹے چھوٹے بھوٹلو اورگنائزر بنائیں اور اپنے کیچن کو سجائیں آپ اگر چاہیں تو بعض لوگ اپنے پرس میں بھی رکھتے ہیں مٹھا مسالہ بنا کے وہ بھی آپ پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں اتنا خوبصور اورگنائزر بن کے تیار ہوئے بلکل زیرو آف کسٹ چلائیں نیکس ٹپ میرے دیکھیں پرفیوم کو لے آپ نے دیکھ پرفیوم جتنا بھی لگا لے لیکن اس کی جو اسمیل ہوتی بہت جلدی ختم ہو جاتی تو آپ پرفیوم لگانے سے پہلے کیا کرنے ذرا سی ویزلین لگا لینے آپ چاہے تو ریس پر چاہے تو نیک وغیرہ پر انڈر آم وغیرہ پر ہوگی بہت لانگ راسٹنگ چلے گی آپ کیا کرنا جب بھی آپ پرفیوم لگا تو میری ٹپ کو لازمی فولو کریں اور پھر دیکھیں ویزلین کے ساتھ خوشبہ ملکے بہت دیر پا چلتی ہے ویزلین کا اپنی ویڈیو شیئر کر چکے آپ میری پچھلی ویڈیو ویزلین کے لیے بہت ساری ٹپ سن ٹھیک لے کر آئی بہت آرام چیز سردی اور گرمی چلائیں نیکس ٹپ دیکھیں جھاڑو کو لے جب بھی گھر میں پھول جھاڑو یا کوئی بھی خجو جھاڑو لیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے کوئی بھی پرانا کنگا یا برش پہلے اچھے سا آٹ دس بار اچھے س پہلے گ جتنی بھی گردو گبار جتنی بھی ٹوٹے ہوئے تنک ہوں گے وہ ایک دفعہ نکل جنگ آپ کو کنگے میں نظر آ رہے ہوں گے چلائیں چلائیں نیکس ٹپ 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 بریانی یا پلاو بنانے کے حوالے سے آپ جب بریانی پلاو بناتے ہمارے جو چاول ہوتے ہیں بیٹ جاتی ہیں لڈو شکل میں بن جاتے تو پانی پانی چاول میں اتنا رکھنے جتنی آپ پہلی جو پورے پانی میں ڈیپ ہو جائے چاول بیٹھنا ہو اس سے اوپر پانی ہو اس طرح دیکھیں میں آپ چلا کی دیکھ رہی کتنے پانی ڈرائ کر لیا اور آپ کلر جب پانی ہو جائے بیٹھ پھائل جائیں اور آپ کلر آئے گا بھی نہیں خوش کرنے کے بعد پانی کو کلر ڈال دینا اس کے بعد آپ اس پر کیپ لگا دیں پندر سے 20 منٹ دیں پھر نئی بگنر لڑکیں ہوتی ہیں جب بھی پیڑے بنانا سیکھتی تو گلاس کا کپ سال آٹا گننے کے بعد کاؤنٹر پہ پھلا پھلا کے لمبائی میں اسے فنگر کی مدد سے نشان لگ پیڑے ایک سائز کی بنیں گ پیڑے پیڑے ایک سائز بنیں گل 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 پیڑے اچھے بننے کا مقصد یہ کہ روٹیاں بھی اچھی بنیں تو روٹیاں کبھی نہیں گل بنیں گے دیکھیں میں ہاتھ کی مدد سے پیڑے بنائی میں نشان لگا لیتا آرام سر میں سارے پیڑے بن کے ریڈی ہو جائیں گے پیڑے اچھی بنیں گے انشاءاللہ آپ پیڑے بنائے دو منٹ کے اندر سارے پیڑے بن کے ریڈی بس یہ ہے کہ آپ کو نشان لگا لینا پیلے فنگر کی مدد سے آٹھ اچھا گنا پیڑے اچھے بنائے تو انشاءاللہ روٹی بنانے میں ماستر ہو جائیں گی ایک ہفتے سا دس دن لگے گا پھولی تو آپ کو بہت اچھا لگ گا آپ لازمی میری ویڈیو کو وچ کر رہے اور نئی لڑکے ہیں تو بہت زیادہ گوھر سے دیکھیں اور میری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک شیئر بھی کریں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہوتی ہماری گھرے ٹپس ہوتی ہمارے بعض